آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت خبروں میں بہت ان کا چرچہ ہے ہر حوالے سے چاہے ایکانومی ہو چاہے ان کے اپنے کیس کے حوالے سے اور لندن میں کیا کر رہے ہیں کیوں نہیں واپس آ رہے ہیں یہ سب چیزیں ہیں اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلا انٹرویو وہ دے رہے ہیں فل انٹرویو آن کیمرہ جب سے وہ پاکستان سے آئے ہیں بہت چکریہ ڈار صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہم سے بات کرنے کے لئے اگر ہم یہ بات کہیں کہ آپ واپس اس لیے بھی نہیں جاتے بکوز آپ کو لگتا ہے کہ انصاف آپ کو پورا نہیں ملے گا یقیناً چیف جس صاحب یہ سنے گا اور مجھے یقین ہے کہ اس پر ان کا کومنٹ بھی آئے گا لیکن لیٹس گو ٹو دے سیکنڈ ایشو فسکل ڈسپلین کا ایشو جو ہے ڈار صاحب آپ کا تو خانسامہ بھی تو اٹھایا گیا تھا بس یہ سیڈیز آئی ویونٹس ہیں خانسامہ تو اس لیے اٹھایا تھا کہ ایکسینشن نہیں ہوئی تھی اگر پچھلی ایکسینشن ہوتی ان چیف کی تو جو اس وقت ڈی جی آئی تھے وہ ایکسینشن ہوتا تھا تو خانسامہ نے ایکسینشن نہیں ہے ہم تو بہت نیچے اترا دیں نا یہی تو دشنی ہے ڈار صاحب آپ کو کسے بتا کہ خانسامہ نے خانسامہ کو انہوں نے اٹھا تھا ایکسین مجھے خانسامہ نے گھر سے نکلا میں میٹنگ کر رہا ہوں فرانس کے شدر سے کیابنٹ کے پروول سے ممبر شپ کے لیے مجھے یوکی اور فرانس فرانس گورنمنٹ نے انوایٹ کیا تھا پیریس میں ایڈ آف نومنبر تو میں ان کو دے رہا تھا کہ پاکستان جوان کر رہا ہے اوپن گورنمنٹ پارمیشپ ٹرینٹی اوٹھا سے میرے پیچھا خانسامہ گھر سے نکلتا ہے اپنے گاؤں کے لیے تو جا سب کوئی بھی لے سکتا ہے میں نے بانابدی ایجنسی سے جا کے ریپورٹ لی لیکن میں نے وہاں سے میں نے پہلے تو یہی سے فون کیا پیریس سے مجھے پتا چلا تو میں نے میسیج دیا آرمی چیف کو اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ضرور اس میں رول ہوگا کہ وہ خانسامہ ڈالیس گھنٹے کے بعد وہ اس کے اپنے گاؤں کے بار پہنیا کہ آکے اس کو سوہ سبا فجر سے پہلے آپ نے آرمی چیف کو فون کیا کہ آپ کا خانسامہ میں نے میسیج دیا اپنے دفتر کے ذریعے کہ میرا اس طرح مجھے پتا چلا ہے کہ میرا سٹاف کیڈناپ ہو گیا ہے تو آپ مرمانی کر کے انٹروین کریں یہ اینڈ ٹو تھاؤزن سیونٹین پہلے یہ اینڈ ٹو تھو تھاؤزن سیونٹین پہلے